السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں کیا آپ نے دنیا میں کوئی ایسا مالک دیکھا ہے کہ اس کے ورکر اور ملازم اس کی نافرمانی کریں اس کی بات نہ مانیں اور پھر بھی وہ ان کو انعامات سے نواز رہا ہو کیا آپ نے دنیا میں کوئی ایسا باپ دیکھا ہے کہ اولاد اس کا کہنا نہ مانیں اس کی نافرمانی کریں پھر بھی وہ اس کو انعامات سے دولتوں سے نواز رہا ہو کیا آپ نے دنیا میں کوئی ایک ایسا استاذ دیکھا ہے کہ شاگرد اس کی بات نہ مانیں اس کی حکم عدولی کریں اس کی فرما برداری نہ کریں پھر بھی وہ ان سے پیار اور محبت کے ساتھ ان کو اتعلیم دے رہا ہو شاید ایسی کوئی مثال ملے دنیا میں ایسی مثال صرف ہمارے رب کی ہے ہمارے اللہ کی ہے ہماری خدا کی ہے جو ہماری نافرمانیوں کے وقت بھی اور گناہ کے وقت بھی اس کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہوتے ہیں ہمیں پھر بھی وہ ہمارے اوپر انعامات کرتا ہے احسان کرتا ہے میں آج آپ کی خدمت میں ایسے چار انعام اور احسان کا تذکرہ کرنے لگا ہوں جو اللہ اپنے بندوں پر گناہ کے وقت بھی کرتا ہے ادھر بندہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اپنے خالق مالک کی اور اس ادھر اللہ کے اس کے اوپر انعامات بھی ہو رہے ہیں اللہ چار نوازشیں بھی اس کے اوپر کر رہا ہے کون سے ہیں وہ چار انعام جو اللہ بندوں کو دیتا ہے گناہ کرتے ہوئے بھی نافرمانی کرتے ہوئے بھی اس میں سے پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ اس نافرمان بندے کی اور ناماننے والے بندے کی اور گناہ کرنے والے بندے کی جو گناہ میں لگا ہوا ہے اس کے رزق کو بند نہیں کرتا ہے جبکہ وہ مالک ہے خالق ہے وہ اگر چاہے تو ہماری نافرمانیوں سے ناراض ہو کر گے ہمارے رزق کے دروازے کو بند کر دے لیکن اللہ اس گناہ کی حالت میں بھی ہمارے رزق کے دروازے کو بند نہیں کرتا ہے ہمیں کھانے کے لئے پھر بھی دے رہا ہے یہ اس رب کا کرم اس کا احسان ہے دوسرا انعام جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نافرمانی کرتے ہوئے بھی کرتا ہے دوسرا انعام یہ ہے کہ اللہ اس نافرمان اور گنہگار بندے کی صحت اور تندرستی کو بگاڑتا نہیں یعنی گناہ کی وجہ سے اس کو اسی وقت کسی سخت ترین بیماری میں مقتلع نہیں کرتا کہ چل تو نافرمانی اور گناہ کر رہا ہے تو میں نے اوپر تیرے اوپر یہ گناہ کی وجہ سے بیماری مسلط کر دی اللہ اس وقت بھی اس کی صحت اور تندرستی کو سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھتا ہے اور اس کی صحت باقی رہتی ہے یہ اللہ کا انعام نہیں ہے یقینا یہ اللہ کا انعام ہے تیسرہ انعام جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصا گنہگار بندوں پر گناہ کے وقت کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اس کے گناہ کو ظاہر نہیں کرتا اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ میری نافرمانی کر رہا ہے گناہ کر رہا ہے لیکن اللہ اس کو پردے راز میں رکھتا ہے چھپا کر کے رکھتا ہے ستاری کا ظہور کرتا ہے بتاتا نہیں ہے پڑوسی کو والدین کو گھر والوں کو اور کسی دوست کو اللہ اس کو چھپا کر کے رکھتا ہے کتنا رحیم ہے ہمارا رب کہ گناہ بھی کر رہے ہیں ہم اس کا اور وہ اس کو چھپا بھی رہا ہے یہ اللہ ہی کی شان ہے کسی مخلوق سے اس کی توقع اور امید نہیں کی جا سکتی یہ خالق ہی کا ظرف ہے یہ مالک ہی کا ظرف ہے اور وہی اس کام کو کر سکتا ہے یہ تیسرہ انعام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کے ساتھ گناہ کے وقت بھی کر رہا ہوتا ہے اور چوتھا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگار بندوں کو گناہ کے وقت ہی عذاب میں مبتلا نہیں کرتا پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خصوصی انعام ہے کہ جس وقت بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی وقت اس پر عذاب نازل نہیں کرتا دھیل دیتا ہے کہ یہ توبہ کر لے گا معافی مانگ لے گا استغفار کر لے گا یہ اللہ کا انعام نہیں تو اور کیا ہے یہ نوازشیں نہیں احسان نہیں اللہ کا تو اور کیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان تمام انعامات نوازشوں اور احسانات کے باوجود ہماری آنکھیں نہیں کھلتی خدا کے لئے ہمیں آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے اور اپنے رب کی ربوبیت کو تسلیم کر کے غلطیوں کی کم سے کم معافی ہی مانگ لیا کریں معافی مان کر کے اپنا بندہ ہونا اس کو ظاہر کر دیا کریں یا اللہ تیرے بندیں تو نوازنے والا ہے تو یہ اللہ انعامات کی وارشیں ہمارے اوپر گناہ کے وقت نہ فرمانی یہ وقت بھی کر رہا ہوتا ہے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی اور استغفار کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ